موسیقی سنمان یو گرور اپسا سنگجیو وچار ارم کریے پرتم پتے پروان کرنے واہر جی کا خالصہ واہر جی کیفت ہے ایک بھی چار داس نے کل ارم کی تیسی جبو تا ایکو ناما ہوں اور نرافل کاما دھارمت جگت دے جتنے بھی کامنے جتنے بھی کرمنے سنسکرد دے کرم کہنے پنجابی جیسی کام کہہ دی کی کرم کر دیں کی کام کر دیں دھارمت جگت دے جتنے بھی کرمنے سہب کے دن اگر نام نہیں جپے آ جا رہے تو سب ویارتھنے جپو تا ایکو ناما اور نرافل کاما دھارمت جگت دے جگت دے چیاترہ ارم بھی اسے دنوں دیے جس دن منک جپنا ارم کر دے اس تو پہلے یہ تیاری دے چاہے دھارم دی تیاری تے کر رہے ہیں اجے دھارم دے مارک تے چلے یا نہیں دھارم دے مارک تے سڑھی سرت نے چلنا ہے شریر نے نہیں ایک او مارک جس تے سڑھا تن چل دے ایک او مارک جس تے سڑھا دھیان چل دے اس واسطے بھارت دچ دھارمک سادنا نو دھیان سادنا کہنے دے دھیان سادنا کلگی در پاتشک اندنے دھیان دھارو تہے کومن میں جہے کو امیتوج سبے جگ چھائے دھیان اس دیچ دھارو جس دی شکتی نہ لے سارا برہمنڈ کھڑا ہے پھر پرشن کھڑا ہوئے گا اس شکتی دا کوئی رنگ نہیں کوئی روپ نہیں تو دھیان کے میں جوڑیے کتھے جوڑیے دھارمک جگت دچ اے بہت وڑا پرشن ہے سہیب سانو جو فرمان کر دینے دھن میں دھیان دھیان میں جانے آ گرمک اکت کہانی یہ بنیادی نکتے داس آپ جیدے سامنے رکھ رہے ہیں اسنو سمجھے بینا اسنو منے بینا دھارم دی یاترہ نہیں ہے ماں میں روز منک گردوارے آوے کتھا کرتن سنے ڈان پن کرے جپنا ارمب نہیں ہویا تو چلنا ارمب نہیں ہویا جپو تا ایکو ناما اور نرافل کاما میں پھر دو راما جڑی پہلی بانی جپ ہے جنہوں ستکار بجوں اسی جپ جی صاحب کہنے دیا کس دے چمول نکتے تین نے جپ کس دا کرنا ہے جپ کمیں کرنا ہے جپ گدوں کرنا ہے جپ دا مطلب ہے کسے ایک اکھر تے کسے ایک شبت تے اپنا دھیان لےانا دھون میں دھیان دھیان میں جانے گرمک اکتھ کہانے مہاراج کے اندینے دھنگرو نانک دیو جی مہاراج دا اے بول ہے رام کلی راگ دا او جو پرماتما اکتھ ہے جنہوں بیان کرنا کٹھنا ہے قریبن قریبن بھگتانے ایسا یاک ہے دور کے ہو جاؤ دھنگرو نانک دیو جی مہاراج فرمان کردینے جے ہوں جانا جے میں اس دا رس مان بھی لیا آکھا نہ ہی میں کہنا نہیں مہاراج جان لے آئے تے کہہ دو رس مان لے آئے تے کہہ دو کئیان نو پتا چل جائے گا کئیان نو بود مل جائے گا پتا سب کی جے ہوں جانا آکھا نہ ہی کہنا کتھن نہ جائے جو میں کہنے جو میں کتھ نہیں کرنی ہے پودش پورا آمدہ نہیں میں پورا نہیں بیان کر سکتا پھر ستگرو کہنے کیا ہوں کتھی کتھے کتھ دیکھا میں کتھن کر کر کے دیکھ لے میں بول بول کے دیکھ لے کیا ہوں کتھے کتھ دیکھا میں اکتھ نہ کتھن نہ کہا نامتاں کو تیری ہستی کیے تو ہیں کیے وہ راستے انند کیے کہا نامتاں کو کہاں کہے کہاوے کہا میں بخانوں کہے مون آوے میرے کہنے چا نہیں ہوں دا میں جتنا کمانگا وہ دچ پرماتما پورے دا پورا پرگٹ نہیں ہوں دا دنیا بھر دے بھگتانے اے یاکھے اکتھ ہے کبیر بھی کہنے ہر کی اکتھ کا تھا اے نیاری لیکن پھر بھی بھگت بہت بولے نے سنت بہت بولے نے اک پہ سے کہنے اسی کہنے نہیں سکتے پھر بھی کہنے وہ کہنے صرف اشارہ ہے وہ کہنے اینج ہے جو میں ساگرد چویک چمچ پانی کسے نو پرابط توبی تیگوں رکھ دے کتھنی پوری نہیں ہو سکدی اس رسنوں کو مانتے سکدہ بیان نہیں کر سکدہ اس رسنوں کو مانتے سکدہ ونڈ نہیں سکدہ پتی پتنی دے نا کر سکدہ پتنی دا دھن پتی دا ہو سکدہ لیکن میں ارز کریں دھرم دی وصیت نہیں ہو سکدہ اگر کسے نے ربی رس مان لے او دی وصیت نہیں ہو سکدہ اس واسطے دیکھے پتنی دے نا کر سکدہ پتا دھارمک ہے پتر دھارمک نہیں ہے پتر دھارمک ہے پتا دھارمک نہیں ہے وصیت نہیں ہو سکدہ پرہلاد دھارمک ہے او دا پیو دھارمک نہیں ہے ہر ناکش او تے دوشت سے مہا دوشت سے انہیں تو اپنے چھوٹے جیاں بچے نو بڑا تنگ کیتا ہے بہت پریشان کیتا ہے ایک دفعہ میں پھر ارز کریں پتارت دیتا رہاں چک کے اس طرح کسے نو ربی رس نہیں دیتا جا سکتا آج تک نہیں دیتا آہمیں اوطاری پرشہ نے بڑی کوشش کیتی ہے دوشت برداش کرنا کوئی اوطاری پرش اپنے مقصد دے سفل نہیں ہویا نہیں ہویا کارن یہ چیز ہے سین چک کے کسی دی چولچ نہیں پائی جا سکتے صرف سمجھایا جا سکتے پریرے آ جا سکتے چل تم راس مان سکتے لیکن اوطاری پرشہ دی گل کس نے منی ہے قریبا قریبا سارے اوطاری پرشان نال وقت دا سماج ٹکرایا ہے او دیکھ کارنویے دھنگرو امرداز شیف مہاراج فرمان کردے نے بھگتان تے سنساریاں جوڑک دے نہ آیا تال مل نہیں بیٹھتا بھگت دا آم سماجک زندگی نال تال مل نہیں بیٹھتا میں ارج کران دو ترہ دے منوکھان دا آم جگت نال تال مل نہیں بیٹھتا ایک سنت دا ایک پاگل دا دو میں سماج دا حصہ نہیں بن دے اک دی گل اتنی اچھی ہے اتنی اچھی ہے شرد اوپنو لنگ دی اک دی گل اتنی نیمی ہے اتنی نیمی ہے پیران دے تھلو لنگ دی سماج نال تال مل نہیں بیٹھتا پاگل دا سماج نال تال مل نہیں بیٹھتا سنت نال سنت دا دوسرا نکتہ بھی سن لنا جس دا آم سماجک زندگی نال تال مل بیٹھ سکتا ہے نہ او پاگل ہے نہ او سنت ہے نو سنت کہن دی بھی کوئی لوڑ نہیں انہوں پاگل کہن دی بھی کوئی لوڑ نہیں کیونکہ سماجک زندگی نال تال مل بیٹھتا ہے آم بندیاں نو کئی دفا پہچاننا اوکھا ہو جاند ہے پاگل کون ہے تے سنت کون ہے یہ بھی میں ارز کرنا کیونکہ دوہاں دی طرزے زندگی سماج نال مل نہیں کھان دی پاگل تے پاگل دی طرح دکھائی دیند ہے اوکھے نہ اونا سنت بھی پاگل دی طرح دکھائی دیند ہے دور کیوں جاؤ دھنگرو نانک دیو جی مہاراج کہن دن کوئی کہے بھوٹنا کوئی کہے بیٹالا کوئی کہے آدمی نانک ویچارا بھا دیوانا شاہ کا نانک باورانا لوگ کی بورانا کہن دین پاگل کہن دین دیوانا کہن دین سارا بنارس کبیر نو پاگل کہن دین اس وقت کبیر خود کہہ رہے ہیں لوگ کہیں کبیر بورانا حد دو گئی اک کو تے بندہ ہے بنارس دے جی راسیانہ ہے پر سارا بنارس کہہ رہے ہیں پاگل لوگ کہیں کبیر بورانا پر کبیر کا مرم رام ہی جانائے تے رام نو پتہ میں کیا پر جگت تے کہہ رہے ہیں پاگل کبیر پاگل ہے دوہان دا تال ملنے بیٹھ دا سماجک زندگی نار سنت دا اور پاگل دا کئی دفعہ پیچان کرنے یا اکھی ہو جاندی ہے پاگل کون ہے تے سنت کون ہے آم بندہ تے نہیں پیچان سکتا شہد میں ارز کی تھی ہے کہ نہیں دورہ دیا سنت نو صرف سنت پیچان سکتا ایک بچے نو کی پتہ جوان نو کی ہوں دی ہے دورہ دیا جوان نو کی پتہ جوان نو کی ہوں دی ہے ترنگ کی ہوں دی ہے اس دے جزوات کی ہوں دے نے ایک بچے نو کی پتہ بھا میں جوان نو اس دے سامنے نے پر ایک جوان نو کی پتہ بڑے پا کی ہوں دے پاہ میں بڑے اس دے سامنے نے بڑے پے دی خاصیت کیے بڑے پے دی مجبوریاں کینے بڑے پے دی مہانتہ کیے بڑے پے دی کمزوری کیے مہانتہ بردہ وستہ دی زندگی دی پاڑیاں تے زیادہ چڑے ہیں تو زیادہ جاندہ ہے کم سے کم زندگی بارے زیادہ جاندہ ہے اس واسطے کے دن عمر بھی ایک استاد ہوں دی ہے بڑے تو بڑا استاد کچھ گلنا نہیں سمجھا سکتا عمر سکھا دیں دی ہے عمر تو بہت مل جاندہ ہے اس واسطے بردمنک کو لیک خاصیت تے ہے زندگی دیاں پاڑیاں زیادہ چڑے ہیں زیادہ جاندہ ہے اور بہت بڑی کمزوری جانندہ ہنکاروی میں بہت جاندہ پتہ ہے ہنکار گناں دے آسرے تے چلدہ ہے آگناں دے آسرے تے نہیں ایک منوک اپنی مورکتا دا کی ہنکار کرے گا پھر میں مادا موٹا مورک نہیں ہاں بہت بڑا مورک ہاں ہنکار کر سکتا ہے پر ایک منوک سیانپ دا ہنکار کر سکتا ہے میں مادا موٹا سیانا نہیں بہت بڑا سیانا بہت جاندہ ایک منوک چوری دا کی ہنکار کر سکتا ہے بلکہ چھپائے گا آج تک کسی چور نے کسی سماج دیچ نہیں آکھا میں مادا موٹا چور نہیں ہاں بہت بڑا چور ہاں اس طرح کسی نے بھی نہیں آکھا اس طرح آکھن والے لکھانے میں بہت بڑا دا نہیں ہاں تو جی آپ ناکھن تے دیواران تے لکھان دیں پرشان تے لکھان دیں دروازیاں تے لکھان دیں دھرم مندرہ جو دیکھ سکتا ہے اتنا دیتا ہے منوک اوگنا دا ہنکار نہیں کر سکتا گناہ دے اثری تے کر سکتا ہے اہنکار اسوار ہوندہ ہے گناہ دے اثری تے ایک بڑھے کل اتنا گونتے ہے زیادہ جاندہ ہے کم سے کم زندگی بارے زیادہ جاندہ ہے جیوندیاں پوڑیاں تے زیادہ چڑھے ہے تو ہنکاری تے ہوگے گا پاہ میں کمر جھوک جائے من نہیں جھوکے گا ایک بچے نو کی پتا ہے جوانی کی ہوندی ہے ایک جوان نو کی پتا ہے بڑھے پاکی ہوند ہے بڑھے ہو کے ہی پتا چل دے بڑھے پاکی ہے اور ایک بڑھے نو کی پتا ہے موت کی ہوندی ہے مر کے ہی پتا چل دے موت کی ہے پاہ میں لاشاں سیکڑی دیکھیں ہوند پاہ میں شمشان گھاڑ دے سو دفع گیا ہوئے ہیں پاہ میں این آکھا نال سیکڑی مردے اس نے جلدے دیکھیں ہوند موت دا پتا چل دے مر کے ہی جمیں بڑھے ہو کے ہی بڑھے پی دا پتا چل دے انجھ نہیں جوان ہو کے ہی جوانی دا پتا چل دے انجھ نہیں سنت ہو کے ہی پتا چل دے سنت کی ہے بھگت بڑھے ہی پتا چل دے بھگتی کی ہے انجھ نہیں پتا چل دے بھگت دی پیچان بھگت کر سکتا دے دوسرا نہیں سنت دے پیچان سنت کر سکتا دے دوسرا نہیں کس طرح پیچان کرے گا کیمیں پیچان کرے گا ایک بچے نو کی پتا ہے جوانی کی ہوندی ہے ایک جوان نو کی پتا ہے بڑھے پا کی ہوندی ہے اور ایک بڑھے نو کی پتا ہے موت کی ہوندی ہے اگلی کچھ خبر نہ پائی اگلی خبر نہیں ہوندی منوکنو سہیب کہنے ایوڑ اوچہ ہووے کوئے تس اوچے کو جانے سوے لیکن پھر بھی ایک پیچان ہے اگر سماج کہنے لگ پہ پاگل کہ پاگل ہے تو سمبھاونا ایسی چھپی ہے یا تے پاگل ہووے گا یا سنت ہووے گا دوہنچ ایک ہے دھنگر گووین سنگھ جی مہراج نے ایک دن بکشش دے گھر دے چاکے نندلال نو آکھیا پرکھا تم بہت پیارا لگ دا ہے مینو تینو دین نو کچھ جی کر دا ہے میرا پر میں ایسا دینہ چاہنا جو تیری خوشی ہووے جو تیری مانگ ہووے تو مانگ پتہ ہے نندلال نے کیا اکھے مہراج اس در تے جد میں آیا سی بڑیاں منگانال پر آیا سی یہ تے رہن دیاں رہن دیاں منگان تے ساریاں ہی مٹ گئیا آج آپ کہن دے ہو منگ لو جد ہردہ منگانال پر آیا سی کدھی آکھے آئی نہیں تسی آج کہن دے ہو منگ لو نام جپن نال ہر چنگی خواہش پوری ہو جان دی ہے ہر ماری خواہش مر جان دی ہے ہردہ خواہشان تو رہ تو جان دا ہے ہردہ اچھامان تو رہ تو جان دا ہے اچھامان دا بوج منتے نہیں رہ جان دا ہے ایک بنیادی نکتہ ہے دھنگر گوبین سنگھ جی مہاراج کہنے لگے ناندلال جی ہونسی کئی بیٹھے ہیں چل تو سڑا بولی رکھ دے سڑی خوشی واسے کچھ منگلے سانوں خوشی ملی گئی تینوں دیکھے ناندلال نے منگے ہے یا الہی چشمیں بین آئے بی دے بھائی صاحب جی دی ساری بانی فارسی دے چھے دیوانے گویا توصیفے سنا بندگی نامہ اس ساریاں رچناولیاں پوتھیاں بھائی صاحب جی دیاں پرشن دے چھنے بھائی صاحب منگ دے نے یا الہی چشمیں بین آئے بی دے درسرم از عشق سعودہ آئے بی دے اے میرے الہی جے دینے ہیں اوہ اکھاں دے جڑیاں تھانوں دیکھ سکن تو ناندلال کو یہن دے تے نہیں سن نانک سے اکھڑیاں بین جنی تسندو ماں پیری سڑے ہندو ویر ایتھے تلک راندین ایتھے تیسری اکھ ہے یہ جنم تو بندوں دیئے یہ جپنال کھل دیئے انہوں تیجہ نیتر کےندن جیدہ کھل جائے انہوں پراشین زمانے چھے نام دین دے سنے دھارمک نامے تیر لوچن لوچن اکھا نوکے دن یہ تین اکھاں والا ہے یہ دیتی جی اکھ کھل گئی شیو جی نو دھنگرو گووین سنگ جی مہاراج نے دسم گرنث دے ترینیننگ کر کے کے تین نیتران والا جنیوں کا سکیسن ہنیوں سرب سیننگ بری پتر کا تاہیں کوپیو ترینیننگ تین نیتران والا اوہ دیتی جی اکھ کھل گئی ہے انہاں دو اکھا نال سنسار دکھائی دیندہ ہے تیسری اکھ نال نرنکار دکھائی دیندہ ہے سنسار مٹ جاندہ ہے سنسار دے چیہی نرنکار دکھائی دیندہ ہے اے ویس سنسار تم دیکھ دے اے ہر کا روپ ہے ہر روپ ندری آیا اوہ تیجہ نیتر ہے اوہ تیسری اکھ ہے وہ بند ہے جا پنال کھل دیئے کئی دفعہ انتن سمیں اے دو اکھاں بھی بند ہو جاندین تیسری کھلی کوئی نہیں جیون آجائیں چلا گیا برباد چلا گیا ویارت چلا گیا اے دو اکھاں تے پشوان کھول بھی ہیں پنچیاں کھول بھی ہیں اسی جتنا دیکھ دے پہیاں لکھاں کروڑاں گناہ ودھ دیکھ سکتے ہیں ایسی توفیق ہے اس دیسرے نیتر دیچ حیرانگی دی گل ہے کوئی دور بین نہیں سی کوئی خرد بینہ نہیں سن بھگتاں نے کھول دی برہمنڈ دیاں گلنا لکھی ہیں اجو کی سینس اسنوں غلط نہیں ٹھہرا سکتے یہ بھی میں ارز کر لیا بڑیاں باریک تے مہان گلنا تو مختصر میں ارز کریں بھائی صاحب منگ کر دینے یا الہی چشم بینہ اے بھی دے تیسری ایک کھول جائے تو پھر ایک حالت بندیے درسرم از عشق سعودہ اے بھی دے سر دے او عشق دے او پیار دے کہ جگت کہہ دے وے سودائی ہے پاگل ہے نندلہ لکھنڈن مہاراج اجی تے لوکی میں نو کبھی کہن دینے گرسک کہن دینے گینی کہن دینے عالم فاضل کہن دینے دارشنک کہن دینے ودوان کہن دینے اجی تے میں بونجا کبھیاں دے چون سرمور کبھیاں اجی لوکی میں نو پاگل نہیں کہن دے ایک کمی ہے اجی تے میں سماج دا آنگا درسرم از عشق سعودہ اے بھی دے او پیار دے میرے سر دے کہ ایک دفعہ دنیا کہہ دے وے نندلال پاگل ہو گئے سدائی ہو گئے دور کہن جاؤ ماتہ ترپتہ نہیں کہہ دیتا سی میرا پتھ نانک سدائی ہے دنیا دی دے گلی چھڑو دور کہن جاؤ کبھیر دی ماں کہن دی یہ میرا پتھ پاگل ہے اور ماں کوڑے بچنوی بول دی سات سوت ان مڈیا کھوئے مڈیا کیوں نام ہوئے یہ جمدہ ہی مر جاندہ چنگا سی یہ کبھیر دی ماں کہن دی میرا ہی پاگل کردہ بوچ میں پھر ارز کرا دو ترہ دے منوک سماجدہ حصہ نہیں بن دے ایک پاگل ایک سند سند دی زندگی سند دے بول اتنے اچھے نے سر دے اپنوں لنگ دے کوئی اپنی سرط اچھی کرے سر اچھا کرے تیتال میل بیٹھے پاگل دے بول اتنے نیوے نے اتنے نیوے نے پیران دے تھلنو لنگ دے نے جب بچہ تتلا کے بول رہے ہیں جس طرح دے بول رہے ہیں اس بچے نال گفتگو کرنو واسطے چھوٹے تلتے آنا پیندہ اپنے بولانو چھوٹا کرنا پیندہ کئی دفعہ ماں باپ بھی تتلا کے بول دن اس بچے نال کیونکہ جس تلتے بچہ بول رہے ہیں دے نال سماندھ جوڑنو واسطے وہی تل چاہی دے پاگل دے بول پیران دے تھلنو لنگ دے سماجدہ حصہ نہیں بندے سنت دے بول سردے اپروں لنگ دے یہ دو میں سماجدہ حصہ نہیں بندے در سرم اشک سوڑا اے بھی دے نندلال کہرن مہاراج اجے لوکی میں نسیانہ کہن دے لے ودوان کہن دے لے کھیڑ نہیں بڑنی تھوڑی سنگدہ چرے کے بھی کھیڑ نہیں بڑنی اے ہی پرمان پتر ہووے گا اے ہی پہچان ہووے گی کہ میرا تیسرا نیتر کھل گیا ہے جد جگد کہہ دے وے نندلال پاگل ہے سودائیے میں پھر عرص کرام پاگتان تے سنساریاں جوڑ کدے نہ آیا امیر خسرو دا ایک بول ہے حضر نظام الدین دا چیلا سے بندگی گزار بندہ سے کہن دے اچھا ہوا دیوانگی کام آ گئی اپنے وگرنا ہم زمانے بھر کو سمجھانے کہاں جاتے چنگا ہویا لوگا نے پاگل آکھنا شروع کیتے جان چھٹی کس کس نل مطح مار دے اچھا ہوا دیوانگی کام آ گئی اپنے خوش ہو جاندن پاگت لوگ کاندہ کھیڑا چھڑے مطح مارنو رہ گئے اچھا ہوا دیوانگی کام آ گئی اپنے وگرنا ہم زمانے بھر کو سمجھانے کہاں جاتے ہن میں عرص کرا اگر روز روز دیکھی ساری دنیا دچ دھن ودہ جارے ہیں ساری دنیا دچ دھرم گھڑتا جارے ہیں انگلیند دچ میں دیکھنا گلی گلی دچ دو دو چرچنے بڑے خوبصورت آج بنائیے تک روڑا دمڑے خرچون کم سے کم ستر گردوارے انگلیند دے چرچ دے اندر بنے انہیں سنگا نے چرچ خریدے انہیں پادریہ نے بیچ دیتے انہیں کہ اندر منٹیننس دے جو خرچا ہوندہ ہے وہ بھی نہیں ہوندہ تو کی کر یہ چرچ انو چلا کے کوئی ہوندہ نہیں بیچ دیتے انہیں نو یارت دا پہلا گردوارہ چرچ دے اندر اوپر کراس حجیوی بنے آئے ہیں اندر ای سادیاں تصویران شیشے دیتے رونک شراب کھانے ہیں چھے مدو شالے ہیں چھے چرچ دے اجڑ گئے ہیں ساری دنیا دیچ دھرم گھڑدہ جا رہے ہیں بھارت دیچ بیشتر مندرہ دیچ کوئی گھڑے آلو جانوالا بھی نہیں ہے کھڑے نے مندر بڑے قیمتی مندر بہت سارے میں گردوارے دیکھ دا اٹھٹ منزلہ اندر امارت ہے امرت بھی لے چلے جاؤ کوئی اٹھ مندے بھی کوئی نہیں ہے ساری دنیا دیچ دھرم گھڑدہ جا رہے ہیں ساری دنیا دیچ دھن وددہ جا رہے ہیں اور ودے گا کارن دھن دی وسیعت ہو سکتی ہے پہ وہ پتر نو دے سکتا ہے ودہ بیرا چھوٹے بیرا دے نا کر سکتا ہے پتنی دا دھن پتی دا ہوں دے پتی دا دھن پتنی دا ہوں دے دادا پوتے نو دے سکتا ہے دھرم یہ نجی دولت ہے نہیں دے سکتا کوئی نہیں دے بڑے بڑے سنتان دے گھر اولاد ادھارمک نہ آؤں دی یہ بھی میں ارز کر دیا گروہ نانک دی گدی دے وارس نے دھن گروہ رام داسی مہارج انہ دا ودہ سیب زیادہ پرتی چند دھارمک نہیں ہے ساری زندگی پہلے گروہ رام داسی نل جھگڑ دا رہا پھر لڑ دا رہا گروہ ارجن دیو جینا پھر جہاں گیر دے کن بھردہ رہا پھر شاہی سینہ دے آسرے تھے مدد لے کے مسندان و نال لے کے گروہ ارجن دیو جی مہاراج دا گھر گاٹ لٹ لے دھن گروہ رام داسی مہاراج نے بار بار پرتی چند نو سمجھایا بھی سیک واقعہ کہہ پوت جھگرت ہو سنگ باپ جن کے جنے بڑیرے تم ہو تین سو جھگرت پاپ یہ تھی پاپ ہے تو پاپ کر دے سویرے تو لے کے شام تک جھگڑ دے پتہ گرنانک دی گدی دا وارس وقت دا عبتاری پرش یہ وڈہ سیب زیادہ اس مارک دا پاندی نیے پرہلاد برم گیانی ہے پانچ سال دی امر ریچ یہ دی سمادی لگ گئی انہو ربی رس سامدھ ہے پیو اس دا دھار مکڑنگ ہے پتہ دوشٹ ہے حالانکہ بڑی پرارتھنا کیتی سی پرہلاد نے یہ پرو جیڑا تیرے نام دا رس میرے کول ہے میرے پیونو بھی دے دے ایدہ بھی سنسارتے آیا سفل ہو جائے پر نہیں اگر اس طرح دیتی جا سکتی تو ایک کوئی اوطاری پرش کافی سی ساری دنیا نو دے جاندہ اتنے دے آن دی لوڑنے سی ذوقتے کہیں دے ہزاروں خجر پیدا کر چکی ہے نسل آدم کی یہ سب تسلیم لیکن آدمی اب تک بھٹکتا ہے کہیں دے ہزاروں اوطاری پرشائن کہیں دے میں من دا پر ہویا کہ یہ بندہ تے آج بھی بھٹک رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ جی کہیں دے خودوں بھی بھٹک دے سن آج بھی بھٹک رہے ہیں مہا پرش وط ود اشارہ کر سکتے ہیں جب ہو یہ دولت ونڈی نہیں جا سکتے اس واسطے دھارمک اتیاس نو پڑھئے پتی دھارمک ہے پتنی دھارمک نہیں ہے پتنی دھارمک ہے پتی دھارمک نہیں ہے اتیاس کہہ رہے ہیں میران دھارمک سی او دا پتی چیتاوڑ گردہ رانہ دھارمک نہیں ہے انہیں گھروں کڑ دیتا سی انہیں ساف کے آسی مینہوں پتنی چاہی دیے سنتنی نے اے دن راہ بجندش لین رین دی پہلے زہر دے کے مارن دی کوشش کی تھی نہیں مری زہر پی گئی نہیں مری بے جے ہا ایک کٹورے دیچ جلو دیچ زہر ملا کے بے یہ مطرہ تو بندرہ بند تو مندر دا چرنامت ہے خوشی خوشی نل پی گئی چرنامت ہے زہر سی نہیں مری ایک ہوروی میں ارز کر دیا بھگت نام دیو جی مہاراج دعویٰ کہے دس بے راغن مہبس کینی پنچوں کا مٹنا سینس تصدیق کر دیئے یا نہیں اے ضروری نہیں کیوں سینس جتھے ختم ہوں دیئے دھرم دی گلتے اتھوں شروع ہوں دیئے وہ آنترک گیان ہے سینس پدارت دا گیان ہے اکھان دے آسرے تے کھڑا ہے اس واسطے اندھا منوک سینٹیس نہیں ہو سکدا پدارت نو چیرنا ہے پھاڑنا ہے لیکن دھرم تے دیان سادنا تے کھڑا ہے دیان دھر ہوتا ہے کو من میں دس بے راغن مہبس کینی پنچوں کا مٹنا میں انہ دسان اندریانوں کابو کر لیا ہے تے پنج وکاران دا ناموں نشان مٹ گئے نام دے کہیں دے ستر دوئے بھرے امرت سر بکھ کو مار کڑا ستر تے دو بہتر موٹیاں ناڑا نے شریر دے اندر جنہ دا ہزارہ چھوٹیاں چھوٹیاں باری سوکشم نسان نال سمبند لیکن موٹیاں نسان اے بہتر نے آہر وید اچاریہ ایسا مندن پاگت ایسا مندر نام دے ستر دوئے بھرے امرت سر ستر تے دوئے جڑیاں بہتر موٹیاں ناڑا نے انہاں خون گردش نہیں کر رہے کی گردش کر رہے امرت امرت نال بھر گئی ستر دوئے بھرے امرت سر بکھ کو مار کڑاؤ ساری زہر میرے جیون چو نکل گئی یہ میرا خون امرت ہو گئے خون امرت ہو گئے پاون ہو گئے پویتر ہو گئے ایک پویتر تا تے دوائیاں نال بیجدا خون خراب تے خون صاف کیتا جند چلو صاف ہو گیا خون امرت ستر دوئے بھرے امرت سر اے بہتر موٹیاں ناڑا امرت نال بھر گئی وشواش نہیں بیٹھے گا میں پھر ارض کر اے بڑ اوچہ ہو گئے تس اوچے کو جانے سو جس دا خون امرت ہو گیا کو کوئی منک جد شہید ہون دا تو کسی خون دچ اچھال آن دا شہید ہو جان دا کوئی خون دچ اچھال آ جان دا بھگد بن دا کوئی خون دچ ایسا اچھال آ جان دا اور دڑ ارادہ کر لین دا نیکی دا اکبال انج کہن دا ایک پھول گھر چاہے تو گلستان بن جائے ایک بوند گھر چاہے تو توفاں بن جائے ایک خون کے کترے میں وہ تاثیر ہے ایک قوم کی تواریخ کا انوان بن جائے خون دچ اچھال آ گیا بغد بن جائے گا شہید بن جائے گا کھر ساری خون دی وں دی لگ دا میران دا خون امرت سے تائیں زیر کم نہیں کی تھا شہد جنہ نے تیاس پڑے پتا ہوئے پرثی چند نے دھن گرو حرگ من ساو جی مہاراج نو زیر پلایا چھوٹی بالک وستہ دی اتیاس ہے تاکہ گر گدی میرے کو لووے گدی دا وارس نہیں ہونا چاہی دا زیر پلا دی تا سی زیر نے کم نہیں کی تا پرثی چند وید نو ڈانٹ دا ریا جی جی کل زیر لیا سی وید تے کہن دا ریا زیر ایسی سی یہ دی تے ایک بوند حلق تو تھلے جان دی تے جان بار آنی سی سمجھ نہیں آنی زیر نے کم کیوں نہیں کی تا جی دے خون دے زرے زرے امرت ہوئے تو زیر کی کم کرے زیر پی گئی میرہ نہیں مری پھر پٹوری دے فنیر ناغ بھیجیا چتاوڑ گڑ دے رانے نے آکھیا اے پوشپ ہے پھولان دی مالا ہے سری کرشن لئی اسی طرح پٹوری دی چون سپن چک کے دریشتی ایسی ہوئی پیسی پھول کلے چپا دیت سپن ڈنگ نہیں مارے انیکہ مارن دے طور طریقے اپنائے نہیں منی تو پھر گھروں کڑ دیتا راجستان دے جنگلان دیچ میرہ بھٹک دی رہی کوئی شہر دیچ نہیں وڑن دن دا سی گھروں تک مار کے کڑی ہوئی راج پود گھران نہیں دی بہت برا منان دی سن اس گل اور اور خود کہیں دی میرہ کوئی کہے کلٹا اکلٹا اکلین کوئی کوئی کہے لنکنے کلنکنے کنارین میرے تی تومتا دنیا لاندی یہ ویشی ہے یہ کلنکنی ہے یہ کلچنی ہے تائیں تے گھروں کڑی گئی میرہ کوئی مندر دے چھ نئی وڑن دی 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 درمشالہ چھ نئی وڑن دی دی رکھا تلے بیٹھ کے ایک تارہ وجہ کے گیت گان دی رہی جنگل جب بھٹک دی رہی جنہ جنہ درختان دے دلے بیٹھ کے گیت گائے باد دی چھ راجستان دے رجواری آنے اتھے اچھے اچھے مندر کھڑے کی تن سونے دے کلس لیکن اس سمیت کوئی کس بیچ بھی نہیں وڑن دے دا سی میرا دھارمک ہے او دا پتی دھارمک نہیں سی تر لوچن دھارمک ہے او دی پتنی دھارمک نہیں تر لوچن دی بانی تسی پڑھ لو امرت ویلے اٹھ کے تر لوچن بھجن کرد رامنام دا جب کرد تر لوچن دی پتنی رام نو گالاں کرد دی اد کڑ مر ہو گئی سی او اولاد نہیں سی تر کہیں دی کی دی رام نے پشوان دی بچے ہو جان دن ساڑے گار ایک بچہ کوئی نہیں سو گالاں کرد او پربو دا نام جب او نارائن نندس کائے بھولی گواری اے گوار اس تری ایک ہی کر رہی ہیں پہلی دکھیں اپنا دکھ اور ودھ رہی ہیں نارائن نندس کائے بھولی گواری دکرت سکرت تھارو کر مری دکھ سک پھل ہوندہ کرم بیج ہوندہ پھل بینا بیج تو نہیں ہوندہ دکھ ایک سکھ ایک پھل ہے تو دکھ ہی بیج ایسے بھولی تو ہوندہ بیج ایسے بھولی ہیں ہوندہ دکھ ہوندہ دکھ تے ایک پھل ہے سکھ تے ایک پھل ہے اگر دکھ سکھ پھل ہے تو پھر اس دا بیج ہو گا بیج کرم ہے تو ٹھیک بیج نہیں بھولی زمین دیوتے کوئی بیج بھولی ایسا ہوندہ ہے بھولی کسے نے کھاندہ کوئی ہے درخت کسے نے لائیا پھل کوئی کھاندہ ہے پر جیون دیتے جو کرم کردیں آپ ہی کھانے پہند آپ بیج آپ پہ ہی کھا خود کھانے پہند خود بھولی خود کھانا پہند میران دھارمک ہے ایدہ پتی دھارمک نہیں ہے دھن گرو رام داس جی مہراج وقت دے اوطاری پرش نے وڈہ سیب زیادہ اس مہرگ دا پاندی نہیں ہے پرہ دھارمک ہے او دا پتا دوشت ہے دھارمک نہیں ہے اتیاس برا پہ اس طرح دے خور اتیاس منوک اپنے اتیاس گھرانے نے ایک بندہ دارمک ہے بکی نہیں پتا دھنوان ہے پتر اپی دھنوان ہو جند پتا راج ہے پتر اپی راج کمار ہو جند ہے پتا بادش ہے بچہ اپی شا زیادہ ہو جند ہے پتی حکمران ہے راج ہے پتنی اپی رانی ہو جند دی پتی دا دھن پتنی دے پتنی دا دھن پتی دے پتا اپنے دھن دی وسیعت پتر دے نہ کر سکتے پتی دا دھن پت دے لیکن دھرم اے دی وسیعت نہیں ہو سکنی جی گاردش دس منکھوں نہ ہو سکتے کوئی ایک کا دھارم کو بھی باقی نہیں سنسار دا اتحاس اسے نال بریا پہ اہی کارن ہے روز روز ساری دنیا دش دھن ودہ جارے دھرم گڑدہ جارے بیلنس بگڑ گئے منکھی سماج دا سنتولن کھو گئے سنتولن تی تاں بڑھنا سی دھانوی ودے دھرم بھی ودے ایسا ہو یا نہیں ایسا ہے نہیں دھن بہتات دیچ ودر ہے دھرم تے کدرے 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 ایک قد گھر دیچ اور یہ نیجی دولت ہے جپدیں پراپتوں دیئے انجھے نہیں جیڑا جپد ہے اسنوں تی جبکہ جسنوں پراپت ہو یا کسی دے ہاتھ بھی نہیں پکڑا سکتا بھی اہل ہے میں تینوں نام دیننا نام کوئی گاجر مولی نہیں یہ دے دینا نام جپن دی پریہ نہ دیں 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 سنتلو تک کسی دا ہردہ جپن نو راضی ہو گیا تو ست سنگ دا پھل مل گئے مندر مسجد گردوارے آن دا پھل مل گئے کیوں جپن لگ پھر دھن گرو نانک دیو جی مہاراج دی پہلی بانی جپ اور ست گردہ سندیش اوبدیش جپو تا ایکو ناما اوار نے رافل کاما جپ کمیں کریے رسنا نام جپو تب مت یہ ان بد امرت پاؤ رسنا نال جپن کین نک جپن گنتی منتی نہیں رکھنی میں انہیں سو دفا مالا پھیریے تے کیتا تے او کیتا ایک دو جی بو لکھ ہووے لکھ ہووے لکھویس ایک زبان دو ہو جان دو وی ہو جان وی لکھ ہو جان لکھ وی لکھ ہو جان ایک ایک رسنا نال لکھاں لکھاں واری واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ اچارن کریے ایت راہ پت پاؤڑیاں ایہی پرماتما دی گھردیاں پاؤڑیاں ہیں ایہی پاؤڑیاں ہیں چڑیے ہوئے ایکیس چڑ کے منوک ایک عیشوردہ روپ ہو جاند ایہی پاؤڑیاں ہیں پر ہون پرشن پیدا ہوں دے جب یہ واہ گروہ واہ گروہ دھیان کے تے رکھیے بدقسمتی ہے اکثر ہے اس سلسلہ او لوگ دست دے نے جنہاں نت سویم اس بارے کوئی انبھاؤ نہیں ہوں دکھیں جن تصویر دیش دھیان جوڑو مورتی دیش دھیان جوڑو اتھے دھیان جوڑو گروہ گرن ساوچ میں نو ایک شبد بھی ایسا نہیں ملیا جتھے صدگر نے کیا ہوئے اینج کرو ایسا کرو بیشتر سن تے سکیں دے اگر مورتی دھیان جوڑنا ہے دھیان بار گیا تصویر دیش دھیان جوڑنا ہے دھیان بار گیا مطے تے دھیان جوڑنا ہے دھیان بار گیا دھیان تے انتر مکھی کرنا ہے تو دھیان نو اندر کریے اے دیواز تے کوئی سادن وسیلہ سہب کہنے دھن میں دھیان دھیان میں جانے آ گرمک اکتھ کہانے دھن دے چھ دھیان جوڑنا ہے او دھن وہا ہے گروہ اے دھن ہے نا اے دے چھ دھیان جوڑنا ہے دھن دا تے کوئی نا رنگ نا روپ آواز دا تے کوئی رنگ روپ نے کوئی چکر چین نہیں ہے تھوڑے وچے جڑے کوئی سمارگ دے پاندی انگے تھوڑا بہت کر دیں انگے شاید انہ دے پلے کچھ پوے باقیان لئے اے سل الونی چٹنی ہے دھن میں دھیان ایک آگرطہ بکشنی دھن میں دھیان دھیان میں جانے آ گرمک اکتھ کہانے دھن دے چھ دھیان جوڑنا ہے شوڑ دے چھ سورت جوڑنا ہے دھن دا نا کوئی رنگ نا کوئی روپ کس طرح دھیان جوڑی ہے دھن دا نا کوئی آکار نا کوئی چکر چین تون دے چھ کس طرح دھیان جوڑی ہے شایب کہنے دھن نا سنو تیس سنو تا ہی سکے گا منوک جے دھیان ہے نیتے نہیں سن سکے گا ایک منوک اچھی اچھی بول رہے آندہ ہے دو جا سن رہے آندہ ہے تیس سنونا والا اچن چیت کہہ دین دا ہے مطرہ اے گل پھر آنکھ میں نہیں سنی بھئی تو کیوں نہیں سنی کہنے دے میرا دھیان کسی اور پاسے چلا گیا تو سننا تھی دھیان نا اور کس نے سننا دھیان نہیں ہے کوئی واہ گروہ واہ گروہ جا پر ہے نہیں سنائی دے گا ایمیں زبان پہ بول دی بانی پڑ رہے ہیں اگر اس ویچ دھیان نہیں تو سمبند نہیں جڑے گا بھوجندی بھرکی موندے راہیں اندر جائے گی پچ کے خون بنے گی مینج بنے گی ماس بنے گی گروہ دا منتر شبد کنہ دے راہیں اندر پرویش کرے گا سمادھی بنے گا اند بنے گا مہارس بنے گا شبد موندے راہیں اندر نہیں جائے گا موندے راہیں بار پرگٹ ہوئے گا کنہ راہیں اندر پرویش کرے گا سرونن گوبند گن سنو اور گاؤ رسنا گیت گروہ تیک بادر سیب جی زبان نال اچارن کرو کن نال سنو گاویے سنیے من رکھیے بھاؤ اور میں ارش کرنا یہ اتنا اوکھا کم ہے اتنا اوکھا کم ہے ستگرنوں کہنا پہ آکھن اوکھا ساتھ جانو اوکھا یہ کثہ کرنے کیرتن کرنا پاٹھ کر لینا یا دھیان تو وینا واہ گروہ واہ گروہ گھنٹا دو گھنٹا کر لینا اتنا اوکھا نہیں زبان واہ گروہ اچارن کرے تے من سنے یہ کم اوکھ ہے گاویے سنیے جی میں سنیا ہی نہیں تو شبد اندر گیا ہی نہیں جی شبد اندر گیا ہی نہیں تے اندر دی دنیا بدلنی نہیں جیسے سارا دن پانی دا گھٹ میرے موں چوبے میں تھلے نہ کرا پیاس نہیں مٹے گی سارا دن بھوجن دی برکی میرے موں چے میں تھلے نہ کرا بکھ نہیں مٹے گی سارا دن میں وحی گروہ وحی گروہ جب دارا ماں کا کھ بھی کچھ تبدیلی نہیں ہونا کچھ بھی نہیں ہونا اٹھارا اٹھارا گھنٹے پاٹھ کرن والے میں پاٹھی دیکھے رہے دلی دچ امرت سر دچ پٹنا ساب دچ حضور ساب دچ ایک پاٹھ تو اٹھے دوجے تے دوجے تے اٹھے تیجے تے اٹھارا اٹھارا گھنٹے پاٹھ چوی گھنٹی انچ کر رہے رہے بیچین پریشان دکھی لوب ہنکار واشنا چوٹ فریب کوئی تبدیلی نہیں کوئی اندر دی دنیا بدلی نہیں اندر دی دنیا تے تاں بھلے کوئی پنگتی اندر جائے اندر جائے گی تے ضرور بدلی ہووے گی کنکا ایک جس جیب ساوے تاں کی مہمہ گنین آوے جپنا زبان اچارن کرے تے من سنے ہونک بنیادی نکتہ میں تھوڑی سامنے رکھ دیں پھر خلاص جد من دیج پھرنا پیدا ہوں دینا بولن دا پومن نابی نلٹکرن دی ناف نابی اتھوں پھر آواز اٹھ دیئے دھن اٹھ دیئے اس واسطے سارے بھارت دچ نابی نو دھنی کہیں دیں دھنی دھنی تو مراد جتھوں دھن اٹھ دیئے آواز اٹھ دیئے بنیادی نکتہ آپ جی دے سامنے رکھ رہے ہیں دیان نل سنو نابی نو دھنی کیوں کہہ دیتا دھن اتھوں اٹھ دیئے پومن ٹکرن دیئے نابی نال نابی تھوڑی کھل دیئے جمیں شینائی مرلی یہ سنکھ ہے فنیری یہ نرسنگ ہے یہ پھوک دین نال وجدے نے آواز کٹ دینے نابی بلکل انج کہلو سنکھ دیتا رہا ہے فنیری دیتا رہا ہے نرسنگے دیتا رہا ہے پومن ٹکرن دیئے اتھوں بانی آواز نکل دیئے دے ہی ماتی بولے پومن نابی ماشدہ ٹکڑا مٹی دے ہی ماتی پومن دے ٹکران دیئے آواز نکل دیئے بولے پومن دے ہی ماتی بولے پومن جیسے مندج پھرنا ہوں دے کچھ بھی بولن دا پومن نابی نلٹ کرن دیئے نابی تھوڑی جیاں کھل دیئے تھو آواز اٹھ دیئے انہوں پرا کہن دے سرف دھن اٹھ دیئے او پھر اٹھ کے دھن ہردے تک پہنچ دیئے نو پسندی کہن دے نے اتھے اکھر بن دے نے آواز نو اکشر مل دے نے ایک کم بہت چھتی چوند ہے تیزی چوند ہے ہردے تو اٹھ کے اے دھن کنٹ تک پہنچ دیئے انہوں مدھما کہن دے نے پورا واک بن جان دے زبان بیان کر دیں دیئے انہوں بیکھری کہن دے پرا پسندی مدھما بیکھری ہے اس واسے صحیب کہن دے نے اے جو جی ہوئے سو اگوے موقع کے آواز جڑا بندہ اے جی کہہ دیں دا ابھی مطرہ برا نہ مرائیں ایمیں میرے موہ نکل گئے میرے اندر نہیں سی گرنانی کہنے اندر نہیں سی تو موہ نکل بھی نہیں سکتا اٹھ دی تے دھن نابی تو ہے ہردے تک پہنچ دیئے کنٹ تک پہنچ دیئے زبان بیان کر دیئے پرا پسندی مدھما بیکھری جد بھی بولن دا مندج پرناؤں دا کچھ بھی بولیئے پمن نہ بھی نلت کرن دیئے نہ بھی تھوڑی جیاں کھل دیئے آواز اٹھ دیئے جمیشین آئی پھوکر نلوز دیئے ہردے تک پہنچ کے اکشرب مل دینے کنٹ تک پہنچ کے پورا واگ بن جاندے زبان بیان کر دیں دیئے ہون زبان نے یہ جڑی دھن باہر پرگڑ کی تھی ہے انہوں سننے اسی دھن نو واپس لے جانا ہے تو نہیں تک تاکہ نہ بھی پوری کھلے ہون اے جڑی دھن باہر پرگٹ ہوئیے انہوں اندر لے جائیے تو کننا دے رہا ہی اندر جائے گی گاویے سونیے من رکھیے باو اتنا آوکھا کم ہے کر کے دیکھنا نہیں کر سکو گے اسے انہوں میرے پاکشاہ نے کہا ہے آکھن آوکھا ساچانا باقی جڑا کم ہوں دائی تے بچے بھی کر سکنے لوگن رام کھلو نہ جانا کھڑوڑیاں دی کھیڑ ٹھیک ہے کھڑوڑیاں دی کھیڑ بھی چاہی دی بچے نو پر کوئی ساری زندگی بچہ رہ جائے بو نہ رہ جائے سریردہ وکاس ہی نہ ہو ٹھیک ہے شرہ بھی چاہی دی کرم کانڈ بھی چاہی دی پر ساری زندگی کرم کانڈے چی فسے ہویا ہے یہ تے بو نہ رہ گیا یہ تے اچھا نہیں اٹھے دھارمک جگت دش تُس ہی دیکھو گے کوئی ایک قد اچھا اٹھ دا ہے ساری زندگی لوگن دی کرم کانڈے چی رہ جانتے ہیں بو نہ دے بو نہ مہان نہیں ہوں دے ایک کم بڑا اوک ہے زبان نے جس دھنو بار پرگڑ کیتا ہے انہیں اس دھنو اندر لے جانا ہے اسے ہی دھن دے اس دھیان جوڑنا ہے سننا ہے دھن میں دھیان دھیان میں جانے ہیں گرمک اکتھ کہانی واہگرو جو رسنا اچارن کر رہی ہے انہوں من سنے ہیں اگر اے دھنے ہیں واپس کنٹھ تک آ گئی ہے ایسے منوک دی زبان نو واہگرو آکھدیاں رسان لگ پئے گا ایسے منوک بارے گروانی کہیں دیئے پرماتمہ بھاویں ہردیچ نہیں وسیا پر ایدی رسنا تے وس گئے پرب جی بسے ساد کی رسنا نانک جن کا داسن دسنا ایدی زبان تے وس گئے تی جی دی زبان تے وس گئے بھوجن دی برکی زبان تے رکھ دیئے رس تے آن دا ہے پامے کنٹھ تو تھلے نہیں گئی پامے جے بکھ نہیں مٹے گی سواد آ گیا پہلے زبان تے دھن وس گئی ہے کنٹھ تک گیری چلی گئی ہے انہوں انج کہن دنے ایدی رسنا تے پربو وس گئے ہے کیوں اے واہگرو آکھدہ ہے آکھدیں اسنو رس ملن لگ پئے ہے ایسے بانی ہن پڑ دا نہیں جپدہ ہے بانی جپنا کی ہے زبان اچارن کرے من سنے پڑن دا لاب ہے بانی کنٹھ ہو سکتی ہے ارث بہت دا پتا چل سکتا ہے کیڑے پاتشاہ دی بانی ہے لیکن پڑن لگیاں تھیان بار ہوگے گا بانی اندر نہیں جائے گی ایسے واسطے ساری زندگی پڑن والے بھی کسی حد تک اتھے دے اتھے ہی رہن دے پریورتن نی ہوں دا تبدیلی نی ہوں دے سنے زبان بانی اچارن کر رہیے گرو دی من سن رہے اے بانی جپی جا رہیے جپ من میرے گو بند کی بانی سادھو جن رام رسن بکھانی بانی دا جپ بھی سمرنس لمبے چوڑے چکر اچھ نہ پہ جانا اگر بانی جپی جا رہی ہے یہ سمرن ہے تھی جپنا کی ہے زبان اچارن کرے من سنے تھوڑا جب بڑا لابکاری ہے بہتا پڑنا کوئی لابکاری نہیں وقت تو اتنا لابکاری ہو سکتا ہے بانی یاد ہو سکتی ہے بانی دا پتا چل سکتا ہے کڑے آنگتے کڑے پاتشاہ دی ہے منوکتی زندگی جھ کوئی تبدیلی نہیں آئی پلٹا آئے گا سن دے اگر اے دھن واپس جان لگ پیئے دھیان تھوڑا گہرا جان لگ پیئے دھیان تے سواروں کے دھن کنٹ تک آگئی ہے ایسے منوکنو رس آوے گا انند آوے گا اگر رسنا تے اس طرح دا رس وس گئے تو ایسا منوک کئی دفعہ جو کچھ بول دا ہے ہو بھی جند ہے اے سوہستے دھارمک جگت دچ ایسے منوکنو ساودان کیتا جاند ہے ارل برل نہ بول دیں تیرا ویارتھ بولے آئے کسی دی زندگی تبا کر دے گا ایسا ہو جاند رسنا تے جو بس گئے رسنا شکتی شاہلی ہو جاند یہ ہے بانی دچ بڑی برکت تے طاقت آ جاندی کرم کھنڈ کی بانی جور ازور والی ہو جاندی طاقت والی ہو جاندی بڑا لمبا چوڑا نکھیڑ ہے گروگن صاحب جی مہارات اگر دھیان سادنا کر دینا ہے دھیان ہور گہرا چلا گیا ہے ہردے تک چلا گیا ہے او دھن ہردے تک چلی گئی ہے ایسا منوک برہمند جو انہاد ناد ہے انو سنن لگ پیگا بنونت نانک گرچرن لاغے واجے انہد تورے انہدیاں شینائیاں انہدے واجے آہد انہد دو تران دے شبد آہد کہنے دن چوٹ نو بہنے تے آہد پچھا دیتی ہے چوٹ پچھا دیتی ہے آواز جڑی دو چیزان دے چوٹ تو پیدا ہوئے جو ساڑے کن سن دینے یہ آہد شبد ہے واجے گروہ واجے گروہ اسی جو اچارن کرنے آہد شبد ہے پوڑ نہ بھی نال ٹکران دی دن پیدا ہوں دی آہد شبد ہے چوٹ تو پیدا ہوں دے پتھر نال پتھر ٹکراوے پومن درختہ نال ٹکراوے پانی پتھرہ نال ٹکراوے تاتو نال دھاٹو ٹکراوے سونے نال سونہ ٹکراوے لوہے نال لوہا ٹکراوے ٹکراو تو جڑی آواز جو میں دو ہتھا نال تالی واج دیے انہوں آہد شبد کہنے دینا ان آہد جو سارے برہمن دیچ موجود ہے چوٹ کر کے وہ شبد نہیں ہے پرماتما دی آواز ہے برہمن دیچ گونج رہی ہے سنائی کیوں نہیں دین دی من چوب کرے تی سنائی دین دی اسے نو کے آواز جے ناؤد انیک آسنخاں کےتے وامن ہارے کےتے راغ پریشوں کئین کےتے گاون ہارے او آواز سنگیت مہیے گیت مہیے بھگت سن کے بسمہد دیچ چلے جاندے آہد دو چیزان دی ٹکراو تو ان آہد جو برہمن دیچ بیاپک ہے آواز دور کے مجھاو سینس سہجے سہجے نیڑے آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں سارا برہمن آواز تو پیدا ہوئے دھن تو پیدا ہوئے دھماکے تو پیدا ہوئے کسی وقت پھر اس دا ذکر کرنگے وہ منل لگ پہنے اتپت پرلے شبدے ہوئے گروانی تے کہہ رہی ہے یہ اتپتی شبد تو ہے دھن تو ہے برہمن دی شرجنا دھن تو ہے اور دھن تو شبد آیا ہے تو پھر برہمن دیچ دھن موجود ہے جیسے ماں باپ تو یہ شریر آیا ہے تو شریر دیچ ماں باپ دی انس موجود ہے مہاراج کہیں دے نہیں پرکھ میں نار نار میں پرکھا بوجھو برم گیانی رامکلی ملا پہلا پرش دی اندر اس دری ہے اس دری دی اندر پرش ہے ماں باپ تو شریر آیا ہے دھوان دی انس شریر دیچ موجود ہے پرش اس واسطے پرش ہے پتہ دی انس زیادہ ہے ماں دی کٹھ ہے اس دری سواستے اس دری ہے ماں دی انس زیادہ ہے پتہ دی کٹھ ہے ماترہ دو بید ہے نار میں ماترہ دو بید ہے یہ ماترہ کئی دفعہ پراکرتک نیم دے مطابق گاٹھوات جندی ہے بیشتر پرش اس دری ہوندے دیکھے گئے ہیں اس دری پرش ہوندی دیکھی گئے ہیں چکر چین بدل دے دیکھے گئے ہیں اور ایسے گھر ہم بہت بس آئے جب ہم رام گرب ہویا ہے کبیر کے دنے اس طرح دے گھر میں کئی بس آئے ہیں کئیان دا پیو بڑیاں کئیان دا پتہ بڑیاں کئیان دا پتی بڑیاں کئیان دا پتنی بڑیاں حیرانگی ہوگی ایک ہی آخرین ہے ایک دو جے دی وپریت کشش دیچ اس دری پرش جیم دینے پرش دیندر پرش دی کشش نئی ہوندی اس دری دیندر کوشش نہیں ہونے پرش دیندر یہ پرش چاہے پتہ ہے پراہ ہے پتی ہے چاہے پتر ہے ناری دیندر کشش پرش دیندر کشش ناری دیندر یہ ناری چاہے ماں ہے پتنی ہے پہن ہے یا لڑکی یہ دی ہے بالکنیہ کو جیسے باب پیارا پائی کو عت بھائی گرنانک دیو جی مہاراج کہنے ماسوم کنیا نو پتا چنگا لگتا ہے پیو چنگا لگتا ہے وپرید دی کشش وہ ماں دی طرف اتنی نہیں لپک دی پیو دی طرف لپکتی ہے بال کنیا کو جیسے باپ پیارا بھائی کو ات بھائی خیر مختصر میں ارز کرنا وپرید دی کشش ہے کچھ وپرید دیے اور وپرید دی جی کشش ہے تو دھارمک گیان کہنے دے پرش مر کے اکثر اگلا جو جنم پرابت کرے گا ناری دا ناری مر کے اگلا جنم پرش دا پرابت کرے گی اگر کوئی پرش صحیح ڈھانگنال جیوی ہے ڈھانگنال جیوی ہے برد ہوندے 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 ہونج ناری جیسا ہو جاندہ برداشت دا مادہ آ جاندہ اگر ایک اس تری ڈھانگنال جیوی ہے صحیح ڈھانگنال جیوی ہے برد ہوندے ہیں انہیں پرش جیسی ہو جاندی پکڑ جکڑ ود جاندی ہے سباہ دیچ سختی آ جاندی ہے بولان دیچ کا ٹھوڑتا بھی آ جاندی ہے منوب گیان ایسا کہیں دے دھارم گیان بھی یہ کہہ رہے ہیں پرک میں نار نار میں پرکا بوجھو برم گیانی ماں باپ تو شریر آیا ہے دعاں دی انس موجود ہے آواز تو شبت تو اسارا برمند آیا ہے برمند دی شبت موجود ہے بیاپک ہے اوہ شبت اناہد ہے چوٹ نال نہیں ہے بیاپک ہے برمند دی چھ اوہ سنگیت میں یہ گیت میں یہ دھیان حردے تک پہنچ دیا واہ گروہ دی دھن حردے تک پہنچ دیا منوک اس اناہد ناد نو سن دے واجے ناد انیک انسنکھا اسے نوہ انہد واجہ کے چیت اچیت موڑ من میرے باجے انہد واجہ بھگت کبیر ہر دو جے تیجے شبت دیچ اناہد ناد دا ذکر ہے بینوانت نانے گرچرن لاغے واجے انہد دور ہے اناہد دے واجے اناہد دے واجے لیکن اجے جپ جا رہی ہے واجے گروہ اچارن ہو رہے ہیں انہوں سن رہے ہیں سننا اتنا گہرا ہے کہ آواز او دھن حردے تک چلی گئی ہے پریم دا جگت بھاونا دا جگت اور ایسا منوک اناہد ناد سن دے لیکن اے دھن دھنی تک جاوے جس نابی تو دھن اٹھی سی نابی نو دھنی کہنے دے آواز اتھوں اٹھ دیئے اردے تک پہنچ دیئے کنٹ تک پہنچ دیئے زبان براب بیان کر دیں دیئے اے ہی دھنی واپس جاکے دھن دھنی نال ٹکر آوے اور گہری چلی گئی ہے اے دھن نابی نال ٹکر آئی ہے نابی پوری کھل جان دیئے زبان بند ہو جان دیئے زبان واہگرو واہگرو نہیں کرے گی اور ایک شبد میرے پران بست ہے بہوڑ جنمنا ایسا منوک سمادی لینو جند ہے ایسے منوک نوکینن کپاٹ کھل گئی نابی کھل گئی آج کال کھلے تیری گانٹڑی اے گنڈ اے نابی دو گھٹ ناوانال کھل دیئے ایک انتم سمیں موت دے سمیں کھل دیئے آخری پران جد نکل دے آخری پران آئر وید آچاریہ تی دھرم گرنت نابی دے چھ من دے آخری پران ہتھاں چو پران نکل گئے ہتھ سنن ہو گئے پیر سنن ہو گئے زبان سنن ہو گئے یہ نہیں بول سکدا اکھاں سنن ہو گئے یہ نہیں دیکھ سکدا پر مرے آئے نہیں آجے آخری پران نابی چگا تی آخری پران رکست ہو رہے ہیں پیچان کس طرح ہوں دیئے گروہ عرجن دیو جی مہاراجی کہیں دے ناوز دی حالت اے ہوں دیئے ہاتھ مروڑے تان کپے سیاو ہوا سید اینج موٹھیاں بند کرے تی دند وجن کمبنی چھڑے سمل لو آخری پران جا رہے ہیں یہ آخری پران نابی چو جاند ہے نابی پوری کھل جاند ہے ایک موٹ دی چوٹنال آخری پران جد نکل دے یہ نابی کھل دیئے ایک دھن دی چوٹنال واہ گروہ جو جا پرے ہیں یہ ناد یہ آواز جی دھنی نال ٹکرا گئی یہ تو نہیں پوری کھل جائے گی زبان تے بند ہو جائے گی ایسا منوک واہ گروہ واہ گروہ نہیں جپے گا ایسا منوک واہ گروہ داروک ہو جاند ہے واہ گروہ اس دے اندر چل دا ہے وہ واہ گروہ دے جین لگ پین دا ہے لیکن جس وقت ای نابی پوری کھل دیئے حالات اس دے بھی ہوئی ہوں دے نے موٹھیاں بند ہوں دیئے نے کمبنی چھڑ دیئے کمب دے ہوئے محمد صاحب غارتوں گھر دے چاہے سن خدیجہ نے پتہ نہیں کتنے کمبل با دیتے سن یہ کی ہو گئے ہے ماتہ ترپتہ وید نو بلالے آئی سی پتہ نہیں میرے پتر نو کی ہو گئے ہے کمبنی چھڑ دیئے موٹھیاں بند ہو گئے دندیاں بج رہی ہیں گھبرا کے وید نو بلالے آئی سی اسے نو میرے پاتشاہ نے کہا ہے وید بلائیا وید گی پکڑ ڈنڈولے باہاں پر بھولا وید نہ جانے کرک کرے جے میں کھیڑ کچھ اور ہیں انہوں سمجھ نہیں انہوں پتہ نہیں شیخ صادی دی بھی اے حالت ہوئی ماں بلالے آئی سی طبیب نو شیخ صادی نے بھی اسنوں کیا ہے اثرِ بالینِ من برخیض اے نادان طبیب درد مندان عشق را دارو بجز دیدارِ نیست اے نادان طبیب تینوں نہیں سمجھ یہ کھٹنا کی گھٹی ہے یہ کھیڑ کی ورتی ہے یہ بھانا کی ورتی ہے تینوں کچھ نہیں پتا تم شریر شاستری ضرور ہیں میری کمبنی ویک کے میرے شریر دے حالات ویک کے تو اپنے ڈھنگنا اندازہ لائیں گا پر میں سریر تو اگے چلا گیا اثرِ بالینِ من برخیض اے نادان طبیب اے نادان طبیب چھڑ میری بان یہ تیرے وسطی گل نہیں ہے یہ حالت جدہ ہوندی ہے ایسا منوک سمادی لین ہو جاند ہے اٹھے پیر او ایشور دجیم دے ایسے منوک نو کوئی پاگل کہہ سکتا ہے پگتان تیسن ساریاں جوڑ کدے نہ آیا کہیں دے نے ناب کھل دیاں اے گھٹنا گھٹی منسور دی او دی زوان تو نکلیا آنالحک آنالحک اور بھارت دیچ اگر کوئی کہہ اہم برحم اسمی میں برحم ہو گیا تو اسنو برا نہیں منا دے اے شکردی اوستہ ہے جیسے کبیر کہندے نے کبیر جان کو کھوجتے پایا سوئی ٹھور سوئی پھر کے توں بھایا جان کو کہتا اور جنو میں ہور ہور کہندہ سی ہور تے منو اندرو لپے ہے ہور تے میں خود میں رام داروپ ہو گیا رام کبیر بیدنا بھائی بھارت دیچ ایسا من دینے لیکن مصر دیچ ایجب دیچ انہیں کہا آنالحک اس دا مرشد سی زنید انہیں آکھے منسور آجتے آکھے میرے ڈیرے جتوں آکھے ہے بار کدھرے ناک بیٹھیں نیت کفر دے الزامج پکڑے ہیں جائیں گا منسور کہنے لگا اچھا نہیں آکھاں گا پتہ ہے زنید نے کی آکھا خدا دی قسم کھا نہیں کہیں گا بالکل نہیں کہیں گا قسم خدا نہیں کھاں گا نہیں کھاں گا کھالی قسم خدا دی دو چار دن لنگے وقت دے حکمران نے سارے فقیرانو بلایا سی کارے دی سارے فقیرانو جڑے چنگے چنگے فقیر علماء سن زنید نو بھی بلایا شام دی دعوت تے کھانے تھے جیسے زنید جان لگا تی منسور نو کہن لگا بیٹا روٹی تی تو بھی کھانی اونیا چل شینشا دی دعوت ہے بلایا ہے فقیرانو تو میرے نال چل چل پیا مرشدہ حکم سی چل پیا دستر خوان تے سارے فقیر بیٹھے ہیں اندازن پچھا پچھونجہ دیکھ رہی ہیں لمبا دائرہ شینشاوی بیٹھا ہے ایک بادشاہ تے اتنے فقیر ان قدرتی گل ہے ربی گل چلے گی واری واری فقیر وچار وٹندرہ کر رہے ہیں خدای گلہ کر رہے ہیں سن دیاں سن دیاں پھر تاب نہیں رکھ سکیا منسور موہ نکل گیا آنالہک 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 کفر دے الزام دے جو بادشاہ نے پکڑوایا یہ دے کافر زنید میں بھی ڈانٹے آ تو نال کافر رکھ دیں اس طرح دے بندے نال رکھ دیں سولہ دن مقدمہ چلے آ تے سولوے دن سزا کی سنائی انہو سولی تے چاڑ دو تاکہ آئندہ کوئی کافر نہ بنے سرے آم سولی تے چاڑنا بڑی پیڑ کٹھی ہوئی پہنچیا زنید بھی اتحاص کہندہ ہے مرشد بھی پہنچیا منسور دے کول گیا پتہ کی اس نے آکھیا اے میرے بچے آخری انبھو میں تیری چولی جب آما پاگلان دی بھیڑ دے چ اتنا سیانا ہو جانا بھی پاگلپن ہے پاگلپن ہے مورخان دی بھیڑ دے چ اتنا اکل من دو جانا اے وی ایک مورخ تا ہے گناہ گاران دی بھیڑ دے چ اتنا پنیت ہو جانا پویتر ہو جانا اے وی ایک گناہ ہے ایسا میں نے دکھائی دے رہے پاگلان دی اتنی بڑی بھیڑ تو کلہ میں نہیں بچا سکدہ تینا میں نہیں بچا سکدہ مرشد نے قدمان دی تے سجدہ کیتا میں تینوں دسیا تو سن کے پہنچ گیا ہے پر میں دسن والا جے رستے چاہ نہیں پہنچ گیا ہے میں تیری قدمان دے سجدہ کر دا تیرے اندر رب بول دا ہے تو رب نو سنگا ہے تو شریر تو اچھا اٹھ گیا ہے یہ جگت نو نہیں پتا پا میں تیرے شریر دے ٹکڑے کرنگے تو تے شریر تو اچھا ہے پر یہ جگت نو کچھ نہیں پتا پاگلان دی بھیڑ ہے مختصر میں ارز کرا ان الحق اس نے ایسی آواز سنی اہم برمہ سمی کوئی اس طرح سن دینے گروہ ارجن دیو جی مہاراج کہ نے ایک شبد میرے پرانہ بساتا ہے سن رہے ہیں پرانہ چل رہے ہیں بہوڑ جنم نام اے آواز پرماتمہ دیوں دیئے دھیان کتھے جوڑنا ہے میں پھر دو رہا ہوں تھی سماپتی کرا دھن میں دھیان دھیان میں جانے ہیں دھن دیچ دھیان جوڑنا ہے واہ گروہ واہ گروہ اچارن کرنا ہے یہ دیچ دھیان جوڑنا ہے کٹھنا ہی کیے دھیان کیوں نہیں جوڑ دا کارن کی نہیں ہے ایک کارن میں تھوڑی سامنے کل رکھنے نہیں کیونکہ سما ہو گیا ہے اس رستے دی ساری جانکاری تھوڑنوں ہونے چاہیے دی تھی میرا کوئی ایسا دعویٰ نہیں کہ میری اے اوستہ میں سٹڈی گی تھی میں پڑے ہمیں تھوڑنوں ایک پارٹھی دی طرح سنا رہے ہیں کھیڑ اے ہے اصلیت اے ہے اور اے اتنا اکھا کم ہے اتنا اکھا کم ہے دس ہزار ست سنگیہ ان کے در ایک قدروں سمجھ پین دیئے تھی جد سمجھ بھی پہ جائے تھی پھر جدو کر دے تھی انہوں اصلی اوکھے آئی دا اس دن پتا چل دے اے تھی اوکھن اوکھا ساچانے تھی بڑا اوکھا کم ہے اسی تھی میں بچیاں دی کھیڑ سمجھی روحے زمین دے چیتنا کوئی اوکھا کم نہیں جتنا دھیان سا دھنا دھیان نو اندر لے جانا اوکھا کم ہے اوکھن اوکھا ساچانا دھون نو پھر دھونی تک لے جانا ہے کٹھنے کم شبد نو اندر لے جانا ہے کتھے تک لے جانا ہے جتوں اٹھے نابی تو اٹھے ہے دھونی تو اٹھے ہے دھونی تک لے جانا ہے جنہ نو اسی ابھیاسی کہنے ہیں بھئے بڑے ابھیاسی نے اے ہی کر دے نہ اور کی کر دے نہ اور جی دھونی کھل گئی ہے نابی کھل گئی ہے ایسے منوکدی طرز زندگی سماج نل میل نہیں کھاوے گی سماج پاگل کہے گا بڑے بڑے اوطاری پرش سند وقت صرف تھکرائے گئے نہیں کبیر نو پاگل کہہ دیتا ہے یہ تھوڑی گل نہیں ہے نام دیو دی جو حالت ہوئی رو داستی جو حالت ہوئی تھی آس دے سارے پننے نے اس وقت بیان کرنا دا سمانی سمیں نے اس سمیں تے نہیں قبول کی تا ٹیگور ٹھیک کہن دا ہے سند تے اوطار جد ہوندہ ہے سمجھیا نہیں جاندہ تے جد تھوڑی جیاں لوکان دی سمجھ بندی ہے کچھ پتا چل دا ہے او دوں ہوندہ نہیں ٹیگور انج کہن دا ہے کیونکہ خود بھی سادنہ کردہ سی اور نیرا کوئی نہیں سی سند کوئی سی تین کوئیاں نو لوکی سند کوئی کہن دن ایک پنجابی دا ایک اردو فارسی ایک بنگالی سنسکرٹ تے بریج بھاشا بریج بھاشا تے پنگالی دے کوئی راویندر ناٹ تے گوھر پنجابی دے سند کوئی پائیویر سنگھ اردو فارسی دے فقیر شائر ڈاکٹر محمد اقبال انہ تینہ نو ایک کوئی تھاں دے رکھ دے یہ سند کوئی نے یہ فقیر شائر نے انہاں دیس بڑی بھاری گیرہ ہی ہے راویندر ناٹ تے گوھر کے اندن سن بھاگت آوتاس جد ہوندہ ہے سمجھے ہیں نہیں جاندہ جد کدر یہ لوکان دی تھوڑی بہت سمجھ بندی ہے انہاں دے بولانو پڑ پڑ کے سن سن کے او دوں ہوندہ نہیں یہ بہت بڑی سچائی ٹیگور نے جگہ دے سامنے جو ہے رکھ لیے انہاں دھیان دھن دچ کیوں نہیں جڑ دا کارن کی ہے یہ خلاصہ میں کل فڑے سامنے رکھاں گا بھاوے پھکا مضمون ہے انہاں لئی لابکاری ہے جو عبیاس کر دینا ہے باقی ہیں لئی تین جو ہو گئے پتر مکی آکھ دا پھیں بس آگے مطحہ ٹیک لیا چلے گئے باق سن لیا چلے گئے تھوڑا باب دان پون کر لیا چلے گئے یہ کرم کانڈ ہے یہ اس طرح ہے جو میں بچے نو کھڑوڑیاں دی لوڑ ہے کھیڑ دا پھیں لوڑ ہے پر بچے نو لوڑ ہے جوان بھی کھڑوڑیاں نال کھیڑے اور انہاں کھڑوڑیاں نال جت پنچ سال دا سی کھیڑ دا سی نام عبیاسی ایسی سٹیٹ ٹی پہنچ جاندے ایک کرم کانڈ نہیں رہن دا چھوڑ جاندے اگر کرم کانڈ چھوٹے یا نہیں دس سال ویس سال دچ تو یہ بونا رہ گئے وکاس نہیں ہویا ترکی نہیں ہوئی یہ تے بونے دا بونا رہ گئے کسی دی اکل نہیں ود دی کسی دا شریر نہیں ود دا ایسے بونے تے تھوڑے نے جنہ دے شریر دا وکاس نہیں ہون دا بہت تھوڑے نے پر ایسے بونے آنال سماج سارا سنسار بھریا پہ ہے جنہ دی اکل دا وکاس نہیں ہون دا خاص کر کے دھارمک اکل اتھے دی اتھے رک جاندی تو میں پھر دو راما جپو تا ایکو ناما اور نرافل کاما سارے دھارمک کرم نصفل سمجھ لے اگر تُو جپ نہیں کر رہے جپو تا ایکو ناما اور نرافل کاما جپدچ بادھا کیے دیان ٹکدہ کیوں نہیں یہ جو گرنانک دیو جی مہاراج کارن دست دین ایک پاٹھی دی ترہا پڑھ کے باقی ویچارہ میں کل تھونو سرون کراما گئے تھے سماپتی سما کافی ہو گیا بلچک دی شما وائے گرو جی کا خلصہ وائے جی کا خب چیتگی تماماً ثواهو گارن دا ساگر گارن دا ساگر گارن دا ساگر